اسلام علیکم ایرون میں ہوں صدیق نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاورنگ یوٹیوب چینل دیر سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو میڈیکل کے ان سٹوڈنٹوں کے لیے ہے جو سب سے سستی میڈیکل یونیورسٹی میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں جو سٹوڈنٹ ایف ایسی کے بعد میڈیکل یونیورسٹی میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہ میڈیکل کمپلیکس آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چلڈرن ہاسپیٹل ہور یہ ایک گورنمنس سیکٹر کا میڈیکل انسیٹیوٹ ہے چلڈرن ہاسپیٹل ہور کے اندر بی ایس میڈیکل کے بہت سارے پروگرام آفر کیا جاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم چلڈرن ہاسپیٹل ہور کے اڈمیشنز، ایلیجیبیلٹی، کرائیٹیریا، لاس پیئر، کلوزنگ، میرڈ آفرنگ، پروگرام اور فیس ٹیکچر کی تمام انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کریں گے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ہور نے کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ایڈیوگیشن سے ریلیٹڈ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چلڈرن ہاسپیٹل ہور میڈیکل کمپلیکس کے کون کون سے پروگرام آفر کیے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہے ڈاکٹر آف فیزیکل تھرابی ڈی پی ٹی پانچ سالہ پروگرام ہے اور نمبر دو پر ہے بی ایس میڈیکل ایمجز ٹکنالوجی یعنی ایم آئی ٹی یہ ایک چار سالہ پروگرام ہے اور ایم آئی ٹی یعنی کہ میڈیکل بارٹری ٹکنالوجی یہ بھی ایک چار سالہ پروگرام ہے اور اس کے بعد ہے ڈینٹل ٹکنالوجی یعنی کہ ڈی ٹی چار سالہ پروگرام ہے اور اکٹوپیشنل تھرابی او ٹی چار سالہ پروگرام ہے اور اس کے علاوہ سپیچ اینڈ لینگویج فتھیالوجی ایس ایل پی بھی چار سالہ پروگرام ہے اس کے بعد ہے او ٹی ٹی اپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی یہ بھی ایک چار سالہ پروگرام ہے یہ وہ تمام میڈیکل کے پروگرام ہے جو چلڈرن ہارسپیٹل لہور کی طرف سے آفر کیے جاتے ہیں اگر بات کریں ڈی پی ٹی کی تو یہ ایک پانسالہ پروگرام ہے اور اس کا جو پچھلے سال لاسٹ میرٹ تھا وہ ایف ایسی پری میڈیکل کا وہ ایک ہزار بائیس ہے اور بیس سیٹس آفر کی جاتی ہیں اگر فیس کی بات کی جائے تو اس کی فیس یارہ ہزار روپے اینول ہوتی ہے اور اس کے اگزام اینول سسٹم پر ہوتے ہیں یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا آپ سیمپل ایپ ایسی کی بیس پر اپلائی کر سکتے ہیں ڈی پی ٹی کرنے کے بعد آپ ایزا فیزیو تھراپی گورنم سیکٹر میں سترہیں سکیل پر جاب کر سکتے ہیں ڈی پی ٹی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ ایم فیل یا پی ایچ ڈی میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پر بات کریں میڈیکل ایمیجز ٹیکنالوجی یعنی ایم آئی ٹی اس کا لاسٹر کا میرڈ ایک ہزار بارہ مارکس ایف ایسی پری میڈیکل میں تھا اور ٹوٹل نمبر آف سیٹس پچیس تھی اس کے علاوہ اینول فیس بھی یارہ ہزار روپے ہی ہے اس کے لیے بھی کسی بھی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اور آپ سیمپل ایف ایسی کی بیس پر ایم آئی ٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں ایلٹر ساؤنڈ اور ایکس ری مشین چلانے کے لیے اس کی جابز بھی ہاسپیٹل میں آویلیبل ہوتی ہیں اور اس کے لیے جابز پورٹین سکیل پر آتی ہیں ٹوٹل نمبر آف سیٹس تھی اس کے ایڈمیشن فیس بھی یارہ ہزار روپے ہے ایڈمیشن کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں دینا ہوتا صرف ایف ایسی کے مارکس کاؤنٹ ہوتے ہیں ایم آئی ٹی کی ڈگری آنسل کرنے کے بعد آپ فورٹین سکیل پر اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی جاب ڈی ایچ کیو ڈی ایچ کیو ہاسپیٹل میں ایزیلی جاب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جاب کر سکتے ہیں ایم آئی ٹی کی ڈگری آنسل کرنے کے بعد آپ ایم فیل اور پی ایچ ڈی کے پروگرام میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں آگے چلتے ہیں نمبر چار پر ہے ڈینٹل ٹکنالوجی یعنی کہ ڈی ٹی اس کا لاسٹ ایئر ایف ایسی پری میڈیکل کا کلوزنگ میرد نو سو ترانوے تھا اور ٹوٹل نمبر آف سیٹس جو آفر کی گئی تھی وہ تھی بارہ اس کے اینول فیس بھی یارہ ہزار روپے ہے ڈی پی ٹی یعنی کہ ڈینٹل ٹکنالوجی کی ڈگری لینے کے بعد آپ کسی ایک اچھے گورنمنٹ سیکٹر میں سترمیں سکیل پر جاب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پرائیویٹ جاب بھی کافی زیادہ آویلیبل ہوتی ہیں ڈی ٹی کا چار سالہ ڈگری لینے کے بعد آپ ایک ایم فیل اور پی ایچ ڈی میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے بعد ہے اوٹی ٹی بی ایس اوٹی ٹی یعنی کہ آپریشن تھیٹر ٹکنالوجی اس کا لاسٹ ائر ایف ایس ای پری میڈیکل کا کلوزنگ میرر نو سو نوے تھا اور ٹوٹل نمبر آف سیڈ سے صرف دس تھی اور اس کی فیس بھی یارہ ہزار روپے ایک سال کی ہوتی ہے اوٹی ٹی کی ڈگری انصل کرنے کے بعد آپ ایزا آپریشن تھیٹر منیجر کسی بھی گورنمنٹ یا پرائیویٹ ہاسپیٹل میں جاب کر سکتے ہیں اوٹی ٹی کی ڈگری لینے کے بعد آپ ایم فیل اور پی ایچ ڈی بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں بی ایس سپیچ اینڈ لینگویج فسیالوجی اس کے لاسٹ ائر کا کلوزنگ میرڈ ایف ایس ای پری میڈیکل کا نو سو ستاسی تھا اور ٹوٹل نمبر آف سیڈ چیلڈرن ہاسپیٹل لاہور کے اندر بارہ تھی اور اس کی فیس بھی یارہ ہزار روپے اینول کے حساب سے آپ کو پی کرنا ہوگی اور یہ بھی چار سالہ پروگرام ہے ایس ایل پی کی ڈگری لینے کے بعد آپ کسی بھی گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کر سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں بی ایس اکٹوپیشنل تھراپی اس کے ایف ایس ای پری میڈیکل لاسٹ ائر کا کلوزنگ میرڈ 984 تھا اور ٹوٹل نمبر آف سیڈز بارہ تھی اس کی ٹوٹل فیس بھی یارہ ہزار روپے ہوتی ہے اوٹی کی ڈگری لینے کے بعد آپ کسی بھی گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں ہاسپیٹل میں اکٹوپیشنل تھراپی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اوٹی کی ڈگری لینے کے بعد آپ ایم فیل اور پی ایچ بہت ایزی لی کر سکتے ہیں یہ جتنے بھی بی ایس کے پروگرام یہ صرف ایف ایس ای بیس پر ہی آپ کو اس میں ایڈمیشر ملتا ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ نہیں دینا ہوگا پہلے ایم ڈی کیڈ کا ٹیسٹ ہوا کرتا تھا لیکن اب ایم ڈی کیڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے جن سٹوڈنٹوں کے ایف ایس ای میں مارکس اچھے ہیں وہ اس انسٹیٹیوٹ میں لازمی اپلائی کریں اس کے علاوہ اگر الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ کی بات کریں تو کون کون سے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ کی تمام ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں تو آپ چلڈرن ہاسپیٹل لہور میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کی فیس بہت کم ہوتی ہے ایسے سٹوڈنٹ جو ایف ایس ای کی بیس پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ایف ایس ای میں کم سے کم پچاس پرسنڈ مارکس ہونا لازمی ہے مگر میرڈ ہمیشہ اس سے زیادہ پر ہی کلوز ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈی پی ٹی کے پروگرام میں اس میں ایف ایس ای میں ساٹھ پرسنڈ مارکس ضروری ہیں اس کے بعد اگر بات کریں اپلائی کرنے کے کرائیٹیریے کی تو آپ کو اپنے تمام ڈاگمن لے کر جانے ہوں گے جب ایڈمیشن شروع ہو جائیں گے تو آپ کو ایڈمیشن فارم ان کے آفس سے یا پھر آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ کے میٹرک ارزیلڈ کارڈ کی کپی اور ایف ایس ای کے زیلڈ کارڈ کی کپی ایک کپی آپ کے ڈومی سیل ایک کپ یا آپ کا سی این ایسی یا بے فارم اس کے علاوہ ایف ایس ای یا میٹرک یا کریکٹر سارٹیفکیٹ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا فیٹنس سارٹیفکیٹ بھی دینا ہوتا ہے آپ کسی بھی آسپیٹل سے فیٹنس سارٹیفکیٹ بنوا سکتے ہیں اور ساتھ میں دو تصویر بھی لگانی ہوتی ہے بات کریں کہ آپ ان میں اپلائی کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر سٹوڈنٹوں کا سوال نیچے کمنٹ میں یہی ہوگا کہ ہم اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اکتوبر کے لاسٹ ویک یا نومبر میں ان کے ایڈمیشن سٹارٹ ہوں گے اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ان کی ویب سائٹ سے فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس کو فیل کرنا ہوگا اور ساتھ میں تمام ڈاغمیٹ جو ابھی میں نے بتایا ہے وہ اٹیچ کرنے ہوگے اور وہ ڈاغمیٹ اٹیسٹر ہونے چاہیے چلان فارم بھی پے کرنا ہوگا جو لگ بک چھے سو سے ایک ہزار روپے کا ہوتا ہے اپلائی کرنے کے بعد چلان کو پے کرنا ہوگا اگر آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ ڈاغمیٹ ٹی سی ایس کروا دیتے ہیں تو آپ کو یہ چلان فارم اپنے شہر کی کسی بھی بینک میں پے کرنا ہوگا ٹیٹ میں جیسے ہی اڈمیشن سٹارٹ ہوں گے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اس کے علاوہ جب ایڈمیشن سٹارٹ ہوں گے تو اکثر کوئی نہ کوئی نائی پلیسی ضرور آ جاتی ہے تو اپلیسی آتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے تو چینل سے جڑے رہیے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو سے تک اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ پاکستان کی تمام یونیورسٹی اور انسیکیوڈ کے ایڈمیشن آن لائن اپلائی کی معلومات میڈیکل کالجز کے داخل ٹیوٹل سائنس میڈیا سٹیڈی سوشل سٹیڈی اور بزنس سٹیڈی کے تمام پروگرام یونیورسٹی کے ایڈمیشن شیڈول میرل لسٹ کی مکمل تفصیلات بورڈ کے انتہانات داخلوں ریزلٹ اور امپروومنٹ کی مکمل انفرمیشن آن لائن اپلائی اور تمام ضروری انانسمنٹ اور نوٹیفکیشن اور تلیمی نیوز